الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسات مل کر پردیں صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ علی آلک و صحابکا يا حبیب اللہ محترم سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دس شوال المکرم چودہ سو بیالیس حجری تئیس میں دو ہزار اکیس یوم الاحد شمبہ اتوار السنڈے سورة البقارہ آیت نمبر تیس پارا پہلا لفلامی اس کے پچھلے کا جو آڈیو تھا وہ بیچ میں ہی پتہ نہیں کس طریقے سے رکنا پڑ گیا یا رک گیا پھر میں نہ سوچا اسے الگ آڈیو ہی بنا لیا جائے تو میں یہ عرض کرنا جا رہا تھا کہ یہ اہل تشہیوں نے پھر یہ اعتراض کرنے لگے وسوسہ شیطان نے ڈال دیا ان کے ذہن میں کہ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے سے رک گئے سے کتابوں میں حدیث قرتاس کے نام سے مشہور ہو رہی ہے اور بڑا اس پر واویلہ کرتے ہیں کہ حضور حضرت علی کی خلافت کا لکھنا چاہتے تھے عمر نے منع کر دیا صحابہ میں اس وقت وہاں پر کچھ آواز اونچی ہوئی سرکار نے صحابہ شکا یہاں سے باہر ہو جاؤ یہ حدیث پاکہ بے شک ہے پر اس پر یہ کہنا کہ حضرت عمر نے حضور کو حضرت علی کی خلافت کے لکھنے سے رکھ دیا یہ بالکل صحیح نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روکنا تھا وہ اسی لئے تھا کہ حضور کے آرام میں اور خلل نہ ہو حضور کو اور تکلیف نہ دی جائے آپ طبیعت ناساز ہے اس میں اور اس طریقے سے لکھ کر اور یہ سوچنے کی بات ہے یہ کب کی بات ہے یہ بات ہے اس دور کی جبکہ پیپر وغیرہ اتنی آسانی سے موجود نہیں تھے لکھنے کے لئے کیا کچھ پیڑوں کی چھال چمڑے پر اور یہ نہیں تھا کہ بالپوئنٹ کا اوپر سے دبایا اور لکھنا شروع کر کیا پٹایا لکھنا شروع کر ایسا نہیں تھا بڑا اس میں الگ ہی معاملات رہتے تھے اس وقت میں لکھنے کے اب وہ تفصیل میں جائیں گے تو قرآن پاک کس طریقے سے جمع ہوا تھا کیسے ہی کیا تھا وہ تو بہت الگ باتیں ہیں یہ نہیں تھا کہ بس یہ بک منگائے وہ لکھ دیا گیا جیسے آج ہم کر لیتے ہیں پیپر موجود ہے پیپر وغیرہ بہت لکھنے کی چیزیں حضور نے منگائی تو آسانی سے نہیں لکھا جا سکتا تھا حضور کو کچھ نہ کچھ مشکل ضرور کرنا پڑتی تھے اس لئے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر نے منع فرمایا عرض کی نہیں آرام کرنے دیجئے اس پر یہ کہنا کہ عمر نے حضور کا حکم نہیں مانا حضور کا ہر کلام اللہ کا کلام ہے اللہ کا حکم نہیں مانا اس بنا پر عمر کافر ہیں ماذا اللہ رب العالمین خلافت سے سریح لکھنے سے روک دیا تو یہ غلط ہے حضرت عمر کا جو روکنا تھا وہ محبت تھی حضور کے آرام کے لئے تھا اور ساتھ یہ تھا کہ بالکل جب قرآن پاک مکمل آ چکا ہے کہ آیت پاک آگئی دین مکمل ہو گیا حضور کو اور زیادہ مشقت کیوں دی جائے بس یہ سوچ کر آپ نے محبت سے منع فرمایا منع کیا نافرمانی نہیں تھی اور ان کو کیسے پتا کہ خلافت کے بارے میں لکھنے والے تھے حضور کیا لکھنے والے تھے یہ حضور جانتے تم کیسے جانگے کہ خلافت کے بارے میں لکھنے والے تھے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطانی وسوسہ ہے یہ اس سے بچنا چاہیے جو بہگ گئے اللہ انہیں ہمارے بھائیوں کو کلمہ پڑھ لیں توبہ کریں سب ہمارے بھائی ہیں صحیح عقائد پر آ جائیں تو انہیں عقل سلیم اتا فرمایا پروردگار شیطانی وسوسوں سے بچا ہے ہمارے کچھ بھائی اور بھی ہو گئے جو اہل سنت کے عقائد تو رکھتے ہیں پر ساتھ ہی ساتھ اب انہوں نے یہ نئے جو ہیں رافضیت تفضیلیت کی طرف بڑھ گئے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یہ وسوسے ہمارے ایمان ان کو خراب کر دیں گے وسوسے آئے تو انہیں لاحول پڑھ کے بھگائی علماء علیہ السنت کی بارگاہ میں آ کر پوچھئے مسئلہ علم حاصل کیجئے خود سے کر نہیں جائیں گے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں آ جائیں گے جیسا چاہے گا گھماتا رہے گا تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمارے ایمان کی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے پچھلا وڈیو جو رک گیا تو ایک حساب سے اچھا ہی ہوا کہ یہ اس میں تفصیل سے کچھ بات ہو سکے گی اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ارشاد فرمائے لاؤ حضرت عمر نے صحابہ کو روکا نہیں لیا لکھنے کا سامان اس پر کہا جاتا ہے کہ عمر نے نہ فرمانی کی ماذا اللہ کافی روک ہے ماذا اللہ ہے رب العالمین اب میں یہاں پر آپ سے یہ جو میں نے پیچھے واقعہ پیش کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے تینوں فرشتوں کا جانا اور نہیں سننا احمد زمین کی طرف سے نہیں کی عرض سن کر واپس آ جانا نہیں کرنا جو حکم اللہ نے دیا تھا بہت کہ میکائل علیہ السلام جب گئے ہیں تو ان کی جو روایت میں ان کی الفاظ اس طریقے سے ہیں الفاظ سنیے گا زمین نے کہا میں اللہ کی عزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی مت لے یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی اللہ عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی نافرمانی کروں جس کا مجھے اس نے حکم دیا اس حکم سے آسا اسیان نافرمانی گناہ اس کا مانا آتا ہے آپ وہی کہہ رہے ہیں فرشتوں میں گناہ کا کہیں ہے ہی نہیں گناہ کرتے ہی نہیں شہوت وغیرہ ہے ہی نہیں نفس نہیں یہ الفاظ لکھیں یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو مٹی لے کر نہیں جانا فرشتوں کے نزدیک اللہ کی نافرمانی تھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تھی یہ خود فرشتے کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس نے جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی کروں تو اب مجھے یہ بتائیے جبریل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافل علیہ السلام گئے نہیں لیمٹی واپس آگئے یہ سارے کافر ہو گئے ماذا اللہ رب العالم فرشتوں کو کافر کہا جائے گا اسیان کا جو ہے لفظ وہاں موجود ہے کہ نافرمانی ہے کہیں کہ کافر انہیں بھی نافرمان کہیں اللہ عزو جل کہ نافرمان ماذا رب یہ تو معصوم ہے تو پتا چلا کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے اور اگر کوئی کسی اور حکمت کی بنا پر اگر کوئی اس حکم کو نہیں کرتا تو یہ ہر جگہ یہ کفر نہیں ہر جگہ یہ نافرمانی میں نہیں لیا جائے گا اسے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز اس کی حکم سے ہو رہی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر نہ کرنے میں کیا کیا فائد ہیں کیا کیا حکمتیں ہیں جیسے یہاں پر یہ حکمت تھی کہ اسرائیل جانتا پھر انہیں روح قبض کرنے کا بھی کام دے دیا جائے گا اور بھی کئی حکمتیں ہوں گے ہم کیا جانے تو اسی طریقے سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روکنا اس میں بھی کئی حکمتیں تھی کئی باتیں تھی یہ ایسے الگ الگ فرقے جو اٹھوٹ کر آرہ اگر بہت سی حکمتیں ہیں سمجھنے کی بات یہ اللہ کی شان ہے اس کے طریقے ہیں صحابہ کو اس پر نشانہ بنانا ماذا اللہ رب العالمین ان کے بارے میں تانو تشنی کرنا بلکل غلط اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر اللہ میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یہ تو فرشتوں کی بات ہوئی چلی اب آگے آئیے صحابہ کی بات کرتا ہوں اور صحابی بھی کون سے جن کے لئے یہ لڑ رہے ہیں بولتے ہیں لڑے گئے کیا یہ تو تمام صحابہ جتنے بھی ہمارے لئے قابل تعظیم ہیں انہی میں یہ جن کو کہتے ہیں سب سے بڑے ہیں سب سے بڑے اول ہیں بلکہ انبیاء سے بڑے بلکہ حضور سے بڑے معاذ اللہ رب العالمين حضرت علی کررم اللہ و جہو کریم ان کا ہی واقعہ دیکھ لیجئے صلح حود عبیاء ہے میں نے سیرت المصطفی کا جو ہمارا جو سیریز ہے اس میں ذکر کیا ہے بڑی تفصیل سے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح کی پیپر مطلب لکھا ہوا لکھا گیا حضرت علی لکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رسول اللہ نہیں جانتے رسول اللہ رسول اللہ کو کٹو ہم صرف محمد بن عبد اللہ کو جانتے محمد ابن عبد اللہ لکھو رسول مانتے دو جھگڑا کیوں ہوتا ہم رسول نہیں مانتے اسے کٹو حضور نے فرمایا علی رسول کٹو دو محمد ابن عبد اللہ حضرت علی نے صاف کا یا رسول اللہ میں آپ کا نام کٹ نہیں سکتا حضرت علی کے الفاظ کتاب میں موجود ہیں صاف سا منا کر دیا میں نہیں کٹ سکتا حضور صلی اللہ علی نے دیکھا ارشاد اللہ واپس اپنے ہاتھوں سے سرکار نے کٹا اور محمد رسول اللہ کی جگہ محمد اب عبد اللہ لکھا اب مجھے یہ بتائی حضرت علی کرم اللہ و جہو کریم نے بھی منع کیا کیا ان پر بھی حکم لگائے جائے یہ حضرت علی نے جو منع کیا یہ سب کو پتائے کہ حضور کی تعظیم تھی حضور کی عظمت حضور کے عدب کے پیش نظر آپ نے حضور کے نام کو کٹن سے انکار کر دیا انکار کیا کیا پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں کٹوں گا صاحبہ نافرمانی کریں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی صاحبی ہو چاہے حضرت علی ہو چاہے حضرت عمر ہو چاہے ابو بکر ہو چاہے حضرت عثمان ہو چاہے کوئی بھی صاحبی حضور کی کسی حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے ہاں یہاں ایسے جو واقعات ہیں اس میں حضور کی تعظیم کچھ حکمتیں کچھ اللہ عزو و جل کی طرف سے ان کے دلوں میں وہ باتیں ڈال دی جاتی عظمت کی بنا پر پیچھ ہڑ نہیں کیا اب یہ یہاں پر پوائنٹ تھا حکمت تھی تو اس بنا پر کیا حضرت علی کو بھی کافر کہا جائے گا کہ حضرت علی نے حضور کا حکم نہیں مانا مہاد اللہ بلکہ خود لے کر کار کر نام لکھا اہم چیز تھی معاہدہ ہو رہا تھا حضرت علی کی محبت اپنی جگہ اور حضور جو دیکھ رہے تھے کہ اس سلح مکہ کے دروازے کھلے وہ سب سیرت کتابوں میں موجود ہیں تو کیا حضرت علی نے جو نہیں لکھا اس بنا پر ان کو بھی تعان و تشنی کی جائے کسی شیعہ نے نہیں کیا کوئی نہیں بول رہا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط نہیں کہا جا سکتا تو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط کیوں کہا جائے جبریل و میکائل و اسرائفیل کو جب غلط نہیں کہا جا سکتا تو پھر عمر کو غلط کیوں کہا جاتے یہ وسوسہ ہے شیطانی وسوسہ اللہ ہمیں اس وسوسے سے محفوظ فرمائے ہر وسوسوں سے محفوظ فرمائے آمین بیجاہ نبی الہمین صلی اللہ علیہ و سلام اگر صحیح لے گے تو شیئر کیجئے لوگوں کو بتائیے چینل کی تشہیر کیجئے چینل بچ گیا رہ گیا تو انشاء اللہ آگے بھی باتیں ہوتی رہیں گی ڈیڑھ سال کے اوپر ہو گیا ایک سو پچھ سب سوچ رہے 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 تو کچھ مل تو چاہیے ان کے لئے ایڈز وغیرہ ہے اگر ہماری طرف سے نہیں ملا تو بند ہی بہت سارے میوزک ویڈیوز وغیرہ کمانے والے خود بھی کمائیں ان کو بھی کما کر دیں گے تو یوٹیوب تو ان کو ہی پریفر کرے گا جہاں کچھ ملتا نہیں ان کو پریفر کرے تب تک تو ہے اللہ بچائے رکھے اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ چینل رہے گا تو کچھ سنتے رہیں گے قیامت تک کے لئے رہ سکتا ہے اللہ زوجل کرم فرما اس کے بھی صدقے میں ٹھیک ہے اللہ خیر